اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شیرین خان ہے اس وقت میں فاطمہ جناہ انسٹیوٹ آف چس ڈیزیزیز میں بیسرطے ایگزیکٹیوڈ ڈیریکٹر کام کر رہا ہوں آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ آکسجن تیراپی کے حوالے سے ہے بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو پیپڑوں کی یا دل کی بیماری کی وجہ سے اگر بدن کا آکسجن کم ہونا شروع ہو جائے کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جس میں بدن کا آکسجن کم ہو جاتا ہے تو مریض کو باہر سے اضافی طور پر آکسجن لینے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئٹا سطح سمندر سے کچھ زیادہ ہی بلندی پر ہے تو یہاں پہ جو آکسجن کا پارشل پریشر ہے وہ کم ہے تو اس وجہ سے ہمارے جسم میں بھی آکسجن کے مقدار کم پہنچتی ہے تو جو لوگ پیپڑوں کے مریض امراض میں مبتلا ہوں یا کوئی ایسا مرض ہو جس میں بدن کا آکسجن کم ہوتا ہو تو کوئٹا جیسے شہر میں یہاں پہ لوگوں کا آکسجن زیادہ کم ہوتا ہے بنیسبت ان شہروں کے جو کیا سطح سمندر کے قریب ہیں اب جب آکسجن بدن کا کم ہو ایک تو جو اس وقت آرزی طور پر جو علامات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جس میں سردت کا ہونا سانس کا گھٹنا صحیح طور پر کام نہ کرسکنا ہل نہ سکنا زیادہ حرکت نہ کرسکنا ایک یہ ہے اور اگر ہم زیادہ لانگ ٹرم پہ بات کریں تو اس میں جو پیپڑوں میں خون کی نصے ہوتی ہیں ان کا پریشر بڑھ جاتا ہے جسے ہم پلمانری ہیپرٹینشن کہتے ہیں اور جن لوگوں میں آکسجن کی کامی کی وجہ سے پلمانری ہیپرٹینشن ڈیولپ ہو جائے تو ایسے لوگوں میں مرنے کے امکانات زیادہ ہیں بنیسبت ان لوگوں کے جن میں پلمانری ہیپرٹینشن نہ ہو اس پلمانری ہیپرٹینشن کو ہم روک سکتے ہیں یا اس کے ہونے کے امکان کو ہم دیر تک روک سکتے ہیں تو اس کے لئے آکسجن ترہی بھی لازمی ہے اوکسیجن لینے کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ اوکسیجن سلینڈرز ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ کوویڈ نائنٹین میں بہت سے لوگوں نے گھروں پہ اوکسیجن سلینڈرز رکھے ہوئے تھے یا بجلی سے چلنے والی ایک مشین جسے ہم اوکسیجن کنسنٹریٹر کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے اوکسیجن سلینڈر کے اندر پہلے سے اسی طرح ایک بڑی مشین پہ اوکسیجن کو پہلے پیور فارم میں لے آتے ہیں خالص فارم میں لے آتے ہیں اور اس کو سلینڈر میں بھر دیتے ہیں اور کوئی بھی مریض جس کو ضرورت ہو وہ سلینڈر استعمال کرتا ہے جب سلینڈر خالی ہو وہ اس کو واپس تبدیل کروا لیتا ہے اور بھر ہوا سلینڈر لے آتا ہے اس کے مقابلے میں اوکسیجن کنسنٹریٹر بجلی سے ایک چلنے والی مشین ہے جس سے آپ اس کو بھیلی سے چلائیں تو وہ ہوا سے خود آکسیجن کو پیور فارم میں خالص فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے اور مریض کو فراہم کرتا ہے جن لوگوں کو کچھ عرصے کیلے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے نیمونیا ہوا اور اگر اس کی وجہ سے بدن کا آکسیجن کم ہو رہا ہے اور آپ نیمونیا ٹھریٹ کریں اور واپس آکسیجن لیول نارمل ہونے کی امکانہ زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں میں آکسیجن سیلینڈر زیادہ بہتر رہتا ہے چونکہ آکسیجن کنسنٹریٹر مہنگا پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اور اس کی ضرورت عرضی طور پر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جن کو زیادہ عرصے تک سالوں تک مہینوں تک آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہو اور یہ فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ کس مریض کو کتنا امکان ہے کتنی دیر تک آکسیجن لگنے کا اگر زیادہ عرصے تک لینے کا امکان ہے تو وہ اگر آکسیجن کنسنٹریٹر لے تو ایک تو سیلینڈر کے لانے لے جانی کی تکلیف سے انسان بچ جاتا ہے دوسرا آپ لانگ ٹرم پر اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ بنسبت سستہ پڑتا ہے گھر میں استعمال کرنے کے لیے تو یہ دونی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کس بندے کو یا کس مریض کو کتنا آکسیجن دیں اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنے نمبر پر لوگ اس کو نمبر کہتے ہیں کتنے نمبر پر رکھیں کتنا آکسیجن دیں کتنے وقت کے لیے دیں تو کتنے وقت کے لیے دیں تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جب تک جس وقت وہ سانس لیتا ہے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے ظاہر ہے ہم چوبیس گھنٹے سانس لیتے ہیں تو اگر جتنے چوبیس گھنٹے میں جتنے دیر تک آکسیجن دیا جائے اتنا بہتر ہے لیکن زیادہ ترہ مراز میں اگر سولہ سے اٹھار گھنٹے سے زیادہ دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ کتنے سپیڈ سے دیں اس کو تو ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے جسے ہم پلس آکسیمیٹر کہتے ہیں پلس آکسیمیٹر ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس کو آپ انگلی پہ لگاتے ہیں اور وہ آپ کے بدن میں آکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بتاتا ہوتا ہے اگر تو وہ اٹھاسی یا نوے سے اوپر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زیادہ آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ نوے یا اٹھاسی سے کم ہونا شروع ہو جائے کنسنٹریشن تو آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو آکسیجن لگا لینا چاہیے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو عمومی معلومات ہیں جو کہ لوگوں کے لئے امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ بھی ہر مریض کے لئے مخصوص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اس کو ڈاکٹر سے پتا کر لینا چاہیے آکسیجن کے استعمال کرتے وقت وہ بہت لازمی ہے کہ پھر آپ آگ کے قریب نہ جائیں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ آکسیجن کے استعمال کرتے وقت سگریٹ نہ پیئیں چونکہ اسے آکسیجن سے زیادہ آگ بڑھکنے کا خطرہ ہے اس وجہ سے آپ نے آپ کو محفوظ رکھیں شکریہ